تو بات ذرا جمہو کشمیر کے اندر ان جرائیم پیشہ افراد کی بھی کرتے ہیں جن کی تعداد بڑھ رہی ہے اور سائیبر کرائیم میں بھی لوگ بری طریقے سے اب فس رہے ہیں یا کئی لوگ اس کام سے متاثر ہوئے ہیں کیونکہ دونوں پروونسز کے اندر جو حال ہی میں شکایتیں محصول ہوئی موبائل کے ذریعے لیپ ٹاپ کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے پیغام کے ذریعے سائیبر کرائیم کے اس طرح کے جو واقعات تھے ان کو اضافہ دیکھ ان کو جو ہے وہ آج کے وقت میں جمہو کشمیر کے اندر ہوتے ہوئے دیکھا گیا حکومت کی جانب سے آپ کیا ہے یا پولیس کا جو اس پر ورزن ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سائیبر کرائیم یونین ٹیٹری کے اندر بڑا ہے اس کی تصدیق خود پولیس کی ریپورٹ بھی بتاتی ہے اور جمہو پروونسز کے اندر جہاں پر پچھلے دنوں کے مقابلے زیادہ تعداد بڑی ہے سال دوہزار تئیس میں سب سے زیادہ کیسیز جو ہیں وہ ریپورٹ اس بار ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پولیس حکام نے آج کے وقت میں اس ساری چیز سے ڈیل کرنے کے لیے جو سیچویشن پیدا ہو رہی ہے تو جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جارہا زیادہ فوکس زلہ ہیڈکوارٹرز پر جہاں پر پولیس ہیڈکوارٹرز ہیں ان پر ہے کم سے کم ایسی سیچویشن نہ بنے اور اب جو پورٹل ہے کیرلا پولیس کی جہاں پر مدد کی ضرورت ہے وہ آلرڈی جم کشمیر کے اندر استعمال میں لائے جا چکا ہے اور دوسری بات یہ کہ بھرت پور، الور راجستان کے اندر اتر پردیش، ویسٹ بینگول، راجستان، جھارکھنڈ اور مدھے پردیش میں الگ الگ ریاستوں کے اندر جو انسٹرومنٹس آلرڈی اس طرح کے سائبر کرائیم کے کیسز کو سالو کرنے کے لیے استعمال میں لائے جا رہے ہیں وہ جب کشمیر کے اندر بھی ہو رہے ہیں اور کوئی بھی اگر فراد کرتا ہے کسی بھی طریقے سے کسی کو لوٹنے کی کوشش ہوتی ہے غلط پیغام کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو ان واقعات کو روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے مزید اقدامات اس پر کیے گئے ہیں لیکن اب فوکس یہ ہے کہ جہاں پر ریموٹ ایریاز جن میں کشتوار اور ڈوڈا ہے وہاں پر پولیس کے مطابق یہ جو نیا سسٹم ہے یا ٹیکنالوجی ہے اس کا سہارا کامیابی کے ساتھ لیا جا رہا ہے انسٹالمنٹ ہو چکی ہے لیکن پلان یہ ہے کہ ہر ڈسٹرک کے اندر تمام ڈسٹرک کے اندر پولیس سانوں میں یہ سسٹم نصب کیا جا سکے فون چوری ہوتا ہے فون سے پیسے چوری ہوتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے چوری ہوتے ہیں آپ کے فون پر کسی بھی طریقے سے غلط پیغام اور آپ کو گمراہ کر کے آپ کی جانکاری آپ سے حاصل کر لی جاتی ہے یا کالز موصول ہوتی ہیں ان اور نمبر سے یا سپیم کالز تو اس کے تعلق سے فوری طور پر پتہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے چل جائے گا یہ ایک بات